موسیقی بلکل یہ بات حقائق کے قطن برقس ہے جو پچھلے دور میں پانچ مرلے کی جو اگزیمشن ہوئی تھی وہ اس دور میں بھی جاری ہے اور حکومت نے اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کے بعد اس کو جاری رکھا ہے یہی سوچ کے کہ جو لوگ اس کے حق دار ہیں ان تک یہ حق پوچایا جائے اور ان کو اس ٹیکس کے بوجھ سے بچایا جائے گا یہ بات بلکل واضح اس میں کوئی دور آئے نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں پوچ علاقے جتنے بھی ہیں یا جو لوگ دے سکتے ہیں ان سے ٹیکس لینا چاہیے یہی اس وقت جو میں بتاؤں جو اس وقت حکومت کی جو پالسی ہے اور خاص طور پر چیپ منسٹر صاحب کا اپنا اس کے اوپر جو بڑا سٹرونگ حکم ہے اور ڈائریکشن ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ٹیکس کا بوجھ ہے وہ اس طرح اس کو لگایا جائے کہ وہ جو صاحب حصیت لوگ ہیں عمراء ہیں وہ ٹیکس ادا کریں اور زیادہ ادا کریں اپنے حصے کا اچھا جلیں آپ سیکٹری میں آپ کی مجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہو تھوڑا سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں آپ نے کہا کہ عمراء بھی لگانا چاہیے آپ لوگ تو سارے دے رہے ہیں سارا شہر ٹیکس دے رہا ہے یہ حکمرانوں بھی آپ لگاتے ہیں رائیوینڈ کا کیا سورٹیالم یا نوازشنی صاحب کی جو رہائش گا ہے وہاں پہ کبھی ٹیکس لگایا یہ ہیں کتنا لگا ہے اور کب سے اس پہ تیکس کا سر لگایا ہے یہ پچھے سال لگو کیا گیا ہے اور اس پہ بلکہ وزیراللہ صاحب نے خود بھی جاننا چاہا اور کہا کہ اس پہ لگائیں گا اس سے پہلے نہیں تھا لگائی نہیں تھا پہلے اس سے پہلے کیوں نہیں تھا وہ اصل میں جو پروپری ٹیکس ہے نا اس کا جو لہوی کرنا ہے وہ قانون کے تحت ہوتا ہے لہوی کرنا چونکہ یہ وہ ایریاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈیڈ ایریاس پروپری ٹیکس بسیکلی اربن ایموویبل پروپریٹ کے اوپر یہ ٹیکس لگتا ہے کہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ رائی ونڈ تک یا جتنا نئے علاقے ہیں یہ ابھی حال ہی میں چند سالوں میں یہ یہاں پہ رہائشیں بنی ہیں اور یہ ڈیویلپنٹ شروع ہوئی ہے کہاں تو لوکل گورنٹ آرڈیننس جو ہمارا دوہزار ایک سے چل رہا ہے اس کے تحت یہ لوکل ٹاؤن کمیٹی نے یا ٹاؤن میوسیپل ایڈنسٹریشن اس کو لیوی کرنا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ کتنا ٹیس ہے ٹیکس ہے رائی ونڈ کے اوپر حضرت ایمو کو تیرہ لاکھے قریب ہے ایک سال کا اچھا مرڈل ٹاؤن جو ان کی رائش گائیں رہی ہیں میاں برادران کی ان پر بھی ایکو ٹیکس ہے جی بلکل ٹیکس رائی کرتے ہیں ایک سیکٹ فکرز یاد نہیں کیونکہ کافی رائش ہیں لیکن وہاں پر بھی بلکل ٹیکس ادائیگی ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تھوڑا سا مزید چلتے ہیں ایک بڑی اہم بات ہمارے یہاں پر جو ہوتلز ہیں وہاں پر خاص طور پر بات کروں لکر کی بات کروں گا پرمٹ کے کشو چل رہا ہے کرسچنز کو جتنے پرمٹ دیئیں گے جتنا لکر بکتی ہے جس مکدار میں تو میرا خیال ہے وہ بھی پچھلے دنوں مجھے پتا چلا کہ کچھ لوگ کرسچنز میں بھی گئے کچھ لوگ اہم لوگوں سے انہیں کہا جتنے پرمٹ ملتے ہیں اتنی تو لکر جو ہے مارکٹ میں سے کہیں زیادہ اس کا والیم جو ہے وہ جو مارکٹ میں جاتی ہے وہ پتہ نہیں کون پی جاتے ہیں تو یہ کیا سلسلہ سارا ایک یہ دو چیزیں ہیں ہمارے جو دپارٹمنٹ سے متعلقہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کے چار ہوتیلز میں جو ہے وینٹ شاپس ہیں گا جہاں پہ قانونی دور پہ لکر جو ہے وہ بکتی ہے اور بک سکتی ہے باقی جہاں تک تعلق ہے غیر قانونی کا اس پہ یقیناً اس میں کوئی دور رائے نہیں ہو سکتی کہا لے کہ یہ اس کا وجود ہے لیکن جو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ریگولیٹ کرتے ہیں ان وینٹ شاپس کو اور اس کی پرائسنگ فکس ہوتی ہے اس کے رولز ریگولیشنز ہیں کون لوگ اس کے اہل ہیں وہاں سے لینے کے وہ دپارٹمنٹ کو پرمیٹ ایشو کرتا ہے دو طرح کے پرمیٹس ہیں ایک وہ ہے جو پاکستانیوں کے لیے ہے پی آر ون ہوتا ہے ایک پی آر ٹو ہے جو فورنرز کے لیے جو غیر ملکی کچھ عرصے کے لیے قیام پذیر یہاں ہوتے ہیں ان کو فراہم کیا جاتا ہے کہا لے تو اس کا تو پورا حساب جو ہے تمام ریونی جو ہے لیکن اگر آپ جا کے چیک کریں اگر آپ کی ٹیم میں اگر چھاپا مارے تو آپ یقین نہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہاں شاید کرسچن جو ہیں اس کو سیل کرتے ہیں آگے اور لینے والے جو ہیں وہ کرسچن نہیں ہوتے زیادہ ایک بہت بڑی تداد ہے جو آکے ہوتلوں میں سے یہ لیتی ہے ایک چیک انڈ بیلنس تو ہونا چاہیے جی دیکھیں میں دکھے دو صورتیں آگا اگر ایک شخص جو ہے وہ لے کے وہاں سے جا کے اپنے گھر جا کے کسی کو بیج دیتا ہے تو وہ ہمارے اس میں یقین دائرہ کار میں نہیں آدھا گا اگر میں اہل ہوں تو میں وہاں سے لے کے اپنا جو پرمٹ پہ اگر میں گھر سے لگتا ہوں گھر جا کے میں کسی اور کو شاد شامل کر لیتا ہوں اپنے بیٹھے میں ڈرائنگ روم میں گنا لے تو ایک بندے کا انفرادی فیل ہے گنا لے ہاں اگر پبلک پلیس پہ ایسی چیز سامنے آئے اگر پبلک پلیس پہ ایسی چیز سامنے آئے کی طرف سے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں پراپٹی کے حوالے سے وہ جا کے سونے ویسے حال کریں لوگوں کے پھر اس میں دلچسپی اتنی نظر نہیں آئی یا ان کے جو مسائل شاید حال نہیں ہوئے جو میک میں کے افسران تھے جن کی ڈیوٹیز لگائی جاتی تھی ان کی انٹرس بعد میں چانا کیسے لگا کہ ختم ہوتا چلا گیا شروع میں تو تھوڑی سی نظر آئی کہ بڑی ویگر کے ساتھ کر رہے ہیں پھر کچھ کم ہی آگئی یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس میں فیلحال وہ جو ہے اتنا زور نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا یہ آخری کوارٹر شروع ہو گیا مالی سال کا اور اس میں تمام جو توجہ ہے وہ مرکوز ہے اپنے ایریئرز کو ریکاور کرنے کی اور کرنٹ جو ہمارے سٹک اپ ٹیکسیز ہیں ان کو ریکاور کرنے کی ٹارگٹس میٹ کرنے گی تیس جون تک لیکن جو بھی عرصہ ہمارا یہ کلی کچینیاں لگیں وہ بڑی ہی بڑی اچھی فیڈ بیک آئی اور اس میں بنیادی جو مقصد تھی یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں میں پہنچ کے ان کے علاقے میں بغیرہ اعلان کر کے مسجد میں جمعہ کے بعد خاص طور پر لوگ مہاں آئے ہوتے ہیں جو ان کے مسائل ہیں وہیں ان در سپارٹ وہیں پہ موقع پہ ہم نے اپیلوں کے فیصلے کیے وہیں پہ اپیلوں کی کافیاں جو ہیں فیصلے کی وہ ان کو پیش کر دی اور جہاں کہیں لوگوں کی شکایت تھیں کوئی ان کو ڈاکومنٹس نہیں مل رہے یا اس کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہے یا ٹیکس کی ادائیگی کا نوٹس نہیں ملا ہے پیشمار قسم کی لوگوں کی شکایت تھیں تو وہ کوشش کی گئے کہ موقع پہ ہی وہیں پہ تمام فیلڈ سٹاف موجود ہو ریکارز موجود ہوں سینئر افسر موجود ہوں اور وہیں موقع پہ ہی اسیسمنٹ کر کے اس کی تلافی کر کے شکایت کو دور کیا جا سکے انشاءاللہ اس کو ہم جلائی کے آخر میں دوبارہ شروع کریں گے اور بہت ہی پرزور طریقے سے اور ایک بہترین نظام کے تحت انشاءاللہ اس کا دوبارہ آغاز کریں گے اور دیکھیں گے اچھا اچھے نتائج برامت ٹھیک ہوگا اچھا شمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے عوام کے مسائل تو آپ لوگ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب سے آپ آئے ہیں آپ اپر اپرومنٹ کی کوشش کر رہے ہیں میک میں کے جو لوگ ہیں جو وہاں کے ملازمین ہیں ان کی فلاو بہبوت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا آپ پروجیکٹ صاحب کے ذہن میں کیونکہ وہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کی بھی تھوڑی سے فلاو تو ہونی چاہیے جا بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے یہ واحد وہ پہلو ہے جو اکثر نظرانداز ہوتا ہے تو ہم نے اس پہ تین چار بڑے اہم اقتعامات اٹھائے ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ میک میں کے تمام جو سٹاف ہے ان کی پروموشنز بڑے عرصے سے بلوک ہوتی چلی جا رہی تھی تو وہ جو ہے وہ ہم نے پچھلے ایک سال ڈیٹ کے اندر جو ہے بہت ساری پروموشنز کی ہیں ایٹی سے نائنٹی پسٹن جو پوسٹیں ہیں پروموشن والی وہ فیل ہو گئی ہیں دوسرا اہم قدم یہ تھا کہ سٹاف کے پر بہت بوجھ تھا کانے کام کی بہت زیادتی تھی کانے اور سٹاف کی بہت کمی تھی اس حصے میں دو اقدامات اٹھائے ایک تو یہ کیا کہ جو بہت ساری پوسٹیں ہماری خالی پڑی تھی سال ہا سال سے اور جن کا جو طالت تھا پنجاب پوبلیس سورس کمیشن کے ساتھ ڈیریکٹ اپوائنٹمنٹ کا وہ ہم نے تین طرح کی کیٹیگری سی ایک تھے ہمارے انسپیکٹرز جو کمیشن بھردی کرتا ہے وہ ہم نے دو ماہ پہلے چھ ماہ کے طویل پروسس کے بعد بہتر نئے انسپیکٹرز جو ہے وہ بھردی کیے اس وقت وہ پورے پنجاب میں اپنی اپنی پوسٹروں کو جو ہے وہ جوائن کر چکے ہیں اس کے ساتھ چھے نئے ایک سائز ٹکسیشن آفیسر گریٹ سیونٹین کے وہ ترو پروسس کمیشن بھردی کیے وہ بھی اپنی پوزیشن دے چکے ہیں مزید چھے کی تائناتی کے لیے اور اپوائنٹمنٹ کے لیے ہم نے کمیشن کو لکھ دیا ہے اس کا عمل شروع ہو چکے اخبار میں اشتہار آ چکا ہے اور ان کا ٹیسٹ اور انٹریو کے بعد انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اس کے علاوہ ہمارے آڈٹ ڈیریکٹوریٹ میں چھے آڈٹرز کی پوسٹیں سالہ سال سے خالی پڑی تھیں وہ ایک ہفتہ قبل وہ بھی تقریباً سات آٹھ ماہ کے طویل جو دورانیاں کا ایک عمل ہوتا ہے اپوائنٹمنٹس کا پلسس کمیشن کا اخبارات میں اشتہار کا انٹریویوز ٹیسٹ کا سارا وہ مکمل کرنے کے بعد وہ انہوں نے بھی ہفتہ پہلے جوائن کر لیا ہے اس علاوہ 68 نئی پوسٹیں ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہیں جو خالی پڑی ہیں وہ بھی ہم کمیشن کو بھیج رہے ہیں ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ اگلے چار سو چھے ماہ کے اندر وہ بھی اپوائنمنٹس آ جائیں گی اسے ہوگا کہ سٹاف کا بھوجھلکہ ہو جائے گا اور نیا سٹاف جو برتی ہوا ہے میرٹ کے اوپر بغیر کوئی سفارش بغیر کسی ان کے انڈیپینڈنٹ باڈی ہے آئینی ادارہ ہے کمیشن اس کے علاوہ ان کی بہت بڑا مسئلہ تھا ٹرانسپورٹ کا حکومت نے پچھنے سال خصوصی ڈائیکٹیف کے تحت چیم نیسٹر صاحب نے پچاس گاڑیاں جائیں